سلام علیکم و رحمت اللہ جی لفظ عشق بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور اسی طرح عاشق حسین کہنے والے بھی بلکہ کئی لوگوں کا نام ہی عاشق حسین اور عاشق رسول اس قسم کے نام ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عشق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں تو اگر کسی نے لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ یہ کہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یا فلاں کو پیارے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو محبت کا لفظ تو ہے عشق کا لفظ نہیں ہے ایک تو لفظ عشق کا یہ استعمال کوئی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا تابی نے یا امام نے یا اللہ والے نے کہا ہو کہ میں عاشق ہوں سوائے اہلِ بیدت کے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں تو لفظ عاشق اور لفظ عشق یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ کے اندر جو ہے وہ گنگی پائی جاتی ہے لفظ عشق درست نہیں ہرگز کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے محبت ہے مجھے اپنی بہو سے محبت ہے میری بہو بڑی جناب جو ہے وہ خانہ دار قسم کی خاتون ہے وغیرہ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی بہو سے عشق ہے یا میں اپنی بیٹی پر عاشق ہوں میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں وغیرہ وغیرہ لفظ عشق کے حوالے سے ایک گھڑنٹو روایت بھی بیان کی جاتی ہے جو کہ صوفیہ لوگ اور اہلِ بیدت بہت زور دے کر اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو یہ روایت کیا ہے یہ روایت ضعیف الجامع کے اندر علام البانی رحمہ اللہ لے کر آئے ضعیف الجامع میں اور روایت نمبر ہے ایک سو چھے ون زیرو سکس ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکال من عاشق فعفا فماتا فہوا شہیدن یہ روایت سندن علام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بوزو من گھڑت گھڑنٹو روایت ہے کہ جس نے عشق کیا اور اپنے آپ کو اس نے محفوظ رکھا وہ عفت میں رہا اگر وہ مر گیا پس وہ مرا تو شہید کی موت مرا ایسا بندہ جب مرے گا تو شہید کی موت مرے گا مطلب کسی عورت سے عشق ہوا اور بدفعلی نہیں کی تو عشق اس کے ساتھ ہوتا ہے عورت کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرد عورت کا تعلق کو کیسا جو ہے وہ قائم ہوتا ہے جب کوئی ایک مرد کسی مرد پر عاشق ہو جائے یا کوئی لڑکا کسی لڑکے پر عاشق ہو جائے تو بیج میں بدفعلی ہوتی ہے لونڈے بازی ہوتی ہے تو مرد کا عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا کیا ہے حرام ہے یا کسی لڑکے لڑکے کا بدفعلی کرنا لونڈے بازی کرنا وہ بھی حرام ہے تو عشق کے حوالے سے جناب یہ گھڑنٹو روایت میں بجان کی جاتی ہے کہ جس نے عشق کیا اور وہ پاک دامن رہا فافا وہ پاک دامن رہا مطلب بدفعلی نہیں کی وہ مرہ تو شہید کی موت مرہ تو یہ منگھڑک اب یہاں لفظ عشق میں ہمیں سمجھ آ گیا کہ عشق لفظ ہے جس میں بندہ بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے اس لئے کہا عشق بھی کیا اور برا بھی نہیں کیا تو وہ مرے گا تو شہید کی موت مرے گا یہ موضوع اور منگھڑک روایت اسی طرح ایک اور روایت ہے مصطدرہ کے حاکم کے اندر روایت نمبر ہے 4690 اب یہاں دیکھئے کون کس سے عشق کر رہا ہے تو عاشق رسول کہنے والوں کے لئے لمع فکریہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ لفظ عشق کو ایک گندہ لفظ ہے جیسے پیر لوگ صوفی لوگ میں جی اس لڑکے کا عاشق ہوں میں اس پر عاشق ہوں اور ہمارا عشق وہ ہے کہ ہم پاک دامن رہتے ہیں ہو مرد و عورت کا عشق اور پاک دامنی ہو تو مصطدرہ کے حاکم میں ہے کہ عبدالرمان بن ملجم یہ خوارج کی ایک عورت کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا اب عورت کے ساتھ عشق ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے تو عاشق یہ ہمارے سامنے ہے عبدالرمان بن ملجم قاتل تو خارجیوں کی ایک عورت کے ساتھ عبدالرمان بن ملجم کو عشق ہو گیا عبدالرمان بن ملجم خارجیوں کی ایک عورت پر عاشق ہو گیا اب بتائیے کوئی لفظ استعمال کرنے جو گا یہ رہا ہے باقی کہ اس لفظ کو ہم کہیں عام عاشق رسول ہیں تو یہاں تو دونوں جگہوں پر وہ بات ہو رہی ہے عشق کیا اور پاک دامن رہا مطلب حرامکاری کا ارتکاب نہیں کیا اور یہ قاتل عبدالرمان بن ملجم اس کو جناب خوارجیوں کی ایک عورت کے ساتھ عشق ہو گیا تو کیوں ہوتا ہے عورت کے ساتھ عشق اس لئے لفظ عشق کی بجائے اگر کوئی قرآن و سنت کا فیروکار ہے تو وہ اپنے آپ کو محب رسول کہلوائے میں رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں